come to my youtube channel superfacts تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے میرے چینل کو like کریں subscribe کریں اور bell icon پر click کریں آپ نے سوچا ہے اگر انسان الفی کھالے تو کیا ہوگا اور کیا آپ جانتے ہیں فون ٹاور پر ہمیشہ سفید اور سورہ رنگ کیوں کیا جاتا ہے اور اون زہریلے سام کیوں کھاتا ہے یہ سب دکھائیں گے آج کے اس ویڈیو میں تو شروع کرتے ہیں دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ الفی کو کھانے سے کیا ہوگا کیا وہ ہمارے بوڈی پارٹ میں چپک جائے گی کیا وہ اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ اس کو کھانے سے ہم مر جائیں گے تو اس کا جواب ہے نہیں اس سے ایسا کچھ نہیں ہوگا اگر آپ گلتی سے الفی کو کھا بھی لیں تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا یہ آپ کے دانتوں سے چپک جائے گی پر سلائیوہ کی وجہ سے یہ آپ کے موہ سے نکل جائے گی ہیومن بوڈی میں ایک کیمیکل ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کی بوڈی میں چپک نہیں سکتی اور یہ سائنو ایرولک کلیو ہے اور یہ سائنو ایرولک کلیو میڈیسنز بنانے میں بھی کام آتی ہے زیادہ تر موبائل ٹاور کو لال اور سفید رنگ سے پینٹ کیا جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں ان ٹاور کو لال اور سفید رنگ سے کیوں پینٹ کیا جاتا ہے اصل میں آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا ان ٹاورز کو اسی کلر کمبینیشن پینٹ کیا جاتا ہے لیکن آخر ایسا کیوں کرتے ہیں اصل میں موبائل ٹاور کی ایوریج ہائٹ سو فیڈ سے لے کر تین سو فیڈ کی ہوتی ہے لیکن کہیں کہیں پہ نیٹورک کی کوریج کو بڑھانے کے لیے انہیں اور بھی زیادہ انچہ بنایا جاتا ہے جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں ایک ہیلیکوپٹر کو میکسیمم چار سو فیڈ کے آس پاس بھی اڑھایا جا سکتا ہے جس سے بہت بڑا حطرہ ان ہیلیکوپٹر کو اس طرح کے ٹاور سے ٹکرانے کا ہوتا ہے جس کے چلتے ہوئے انہیں اسی طرح کے کلر کمبینیشن میں پینٹ کیا جاتا ہے کیونکہ دوستو ہم سب ہی جانتے ہیں ریڈ کلر کی ویولیند سب سے زیادہ ہوتی ہے اور یہ ایٹموسفیر میں کافی کم بکھرتا ہے اور یہی وہ وجہ ہے جس وجہ سے ہم ریڈ کلر کو کافی دور اور آسانی سے دیکھ سکتے ہیں لیکن ایک بات جو شاید آپ بھی نہ جانتے ہوں دراصل جب اس ریڈ کلر کو وائٹ کلر کے ساتھ ملا کر اس کا کمبینیشن بنایا جاتا ہے اور چونکہ وائٹ اور ریڈ دونوں ہی اپوزیٹ کلرز ہوتے ہیں تو وائٹ کلر ریڈ کلر کی انٹینسٹی کو ہیومن آئیز کے لیے اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے جس کے چلتے ہوئے ہمیں ریڈ زیادہ دور سے اور ساپ دکھائی دیتا ہے اور یہی وجہ ہے جس وجہ سے ٹاور کے اوپر ریڈ کلر کی لائٹ کو انسٹال کیا جاتا ہے جب وہ پہلی بار ٹیس سیشن کے لیے گراؤن میں ہوترا تو سارے فوٹبول پلیئر اس کی بوڈی قد کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے لیکن جب اس نے پرفوم کیا تو سب ایک ہی بات بول رہے تھے یہ لڑکا پیدا ہی فوٹبول کھیلنے کی ہوا ہے بس پھر کیا تھا کلپ بارسی لونہ نے اس کی زندگی کا پہلا کنٹریکٹ دیا اس کے بعد اس نے پیچھے مر کر نہیں دیکھا وہ ورلڈ کا موسٹ ویلیویبل فوٹبول پلیئر بنا اس کے بعد وہ ہائیسٹ پیڈ فوٹبول پلیئر بنا اس کا نام لیونل میسی ہے ایک بار کسی ریپورٹر نے اس سے پوچھا کہ آپ کی اوور نائٹ سے سیکس کا راز کیا ہے تو اس کا جواب آپ کو ضرور سننا چاہیے اس نے کہا اس سے سیکس کے پیچھے ستارہ سال اور ایک سو چودہ دن کی سخت محنت اس کے بعد وہ یہاں تک پہنچ جائے سو گائز اس لیے کہتے ہیں یہ اس سے سیکس اوور نائٹ نہیں ملتی اس لیے آپ کو سخت محنت بہت زیادہ ہارڈ ورڈ پیشن کے ساتھ کرنا پڑتا ہے پیشنٹس رکھنے پڑتے ہیں اور اگر آپ پیشنٹس ملے رہیں تو آپ بھی یہ ریکورٹ توڑ سکیں گے اونٹ کو زہریلے سام کیوں کھلائی جاتے ہیں اصل میں دوستو بہت بھی کم لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ اونٹ کو کبھی کبھی زور زبردستی بھی زہریلے سام کھلائی جاتے ہیں لیکن ایک اونٹ کے ساتھ آخر ایسا کیوں کیا جاتا ہے اصل میں دوستو اس دنیا میں زونوٹک پیررسائٹس نام کی ایک ایسی بیماری بھی موجود ہے جو کہ جیسے ہی کسی اونٹ کو لگتی ہے تو وہ کھانا پینا پورے طریقے سے بند کر دیتا ہے امیزنگ بات تو یہ ہے دوستو اس بیماری میں اونٹ بینا کچھ کرے ہر دن صرف سورج کی طرف ہی دیکھتا رہتا ہے لیکن اگر اس کنڈیشن میں کسی بھی کیمل کو زہریلہ سام کھلا دیا جائے تو اس سام کے زہر سے اونٹ کو ایک اور بیماری ہو جاتی ہے جس کو ہیموریجک ڈیسیسز کہتے ہیں اور اس ڈیسیسز کا سب سے بڑا سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ اونٹ کو کافی زیادہ بھوک اور پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے جس کے چلتے ہوئے وہ پورے طریقے سے گھبرا جاتے ہیں اور وہ بہت زیادہ بری بری قوانڈیٹی میں پانی اور کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں اور جیسے ہی سام کے زہر کو اونٹ کے امیون سسٹم میں بھیجا جاتا ہے تو وہ اونٹ بس مننے کے انتظار میں ہوتا ہے وہ دوبارہ سے انرجیٹک ہو کر جی اٹھتا ہے اور یہ وہی وجہ ہے جس وجہ سے اونٹ کو اس کنڈیشن میں زہریلے سام کھلائی جاتے ہیں 24 نومبر 1971 کو پولینڈ سے سیٹل جانے کے لیے ڈی بی کوپر نام کا ایک آدمی فلائٹ پر چرتا ہے جیسے ہی فلائٹ ہوا میں اڑتی ہے وہ پاس کھڑی ایک ائر ہوسٹس کو ایک لیٹر دیتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے میرے پاس بوم ہے اور فوراں میرے پاس آ کر بیٹھو جیسے ہی ائر ہوسٹس کوپر کے پاس آ کر بیٹھتی ہے تو وہ اسے بوکس کھول کر بوم دکھاتا ہے اور کہتا ہے مجھے دو لاکھ ڈالر اور چار پیراشورٹ چاہیے نہیں تو میں سب کو اڑا دوں گا شام ہوتے ہی فلائٹ سیٹل پہ لینڈ کرتی ہے تو ڈیمانڈ کے مطابق دو لاکھ ڈالر اور چار پیراشورٹ کوپر کو دے دیے جاتے ہیں پھر وہ اسی فلائٹ میں بیٹھتا ہے فلائٹ اڑتی ہے اس کے بعد وہ پیراشورٹ پہنتا ہے اور فلائٹ سے کوٹ جاتا ہے اس کے بعد سے لے کر آج تک ڈی بی کوپر کو کسی نے نہیں دیکھا ایف بی آئی نے اس کو ہوب دھوننے کی کوشش کی لیکن وہ کوپر کو دھون نہیں پائی فائنلی 2016 میں یہ فائل ہمیشہ کے لیے بند کر دی گائز یہ کوئی فلمی سین نہیں ہے آپ اس کو گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی سار پہلا ایکن پر کلک کریں شکریہ موسیقی